موسیقی ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے ڈیمینشنز ہیں تیس بائی تیس فیر کے دوستو 3D میں ہے یہ نقشہ اس کی تمام ڈیٹیلز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے اس میں دو رومز ہیں ایک لیونگ ایریا دو ٹوائلٹس ہیں اور کچن ڈائننگ ایریا کار پورچ اس کی تمام ڈیٹیلز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹنگ 2D اور 3D نقشہ اگر کی کاؤس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن ریلیٹڈ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تو اچھے لئے دوستو ٹائم بینہ ویچ کیے اس نقشہ کی پلیننگ کے بارے میں جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک تیس بائی تیس فیٹ پلوٹ میں آپ کا کیسا گھر بن سکتا ہے تو دوستو اسی نقشہ کی جو 2D پلیننگ ہے وہ میں نے پہلی آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھی تو اس میں اس کی تمام جو سائزز ہیں روم کے اور کارپورچ وغیرہ کے وہ سب آپ کو اس میں مل جائیں گے تو دوستو اس میں ہمارے پاس جو فرنٹ ہے وہ ایس سائٹ پر ہے اس طرف ہمارا فرنٹ ہے اور تیس فیٹ کا فرنٹ ہے اس کے علاوہ باقی جو تین سائٹ ہیں یعنی کہ یہ والی سائٹ یہ والی سائٹ بیک والی سائٹ اور اس کے علاوہ یہ والی سائٹ اس طرف کسی اور کی پراپورٹی ہے اس طرف ہم کوئی دور یا ونڈو وغیرہ نہیں دے سکتے ہمارے دوستو فرنٹ اس طرف سے ہے تو ہم نے اس طرف سے روڈ والی سائٹ سے ہائیں گے سٹریٹ پر تو اس جگہ میں ایک مین انٹرنس گیٹ ہوگا سات فیٹ کا دوستو سات فیٹ کا مین انٹرنس گیٹ ہوگا مین انٹرنس گیٹ میں دوسرے انٹر ہوتی ہی ہمارے پاس ایک کار پورچ ہوگا دوستو جس کے ڈیمینشنز ہیں آئی تینک آٹھ بائی سولہ فیڈز کے اگر آپ وہاں سے ٹوڈی پلانٹ سے اس کی ڈیمینشن کنفرم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا ایک کار پورچ ہوگا جس میں آپ کی کار ایزیلی آ سکتی ہے اب دوستو کار سے آگے ہم اگر جائیں تو بلکل کار سے آگے بڑھتے ہی ہمارے پاس یہ جو دور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوستو ہمارے گھر کے اندر والے حصے میں جانے کیلئے یوز ہوگا اب دوستو اس دور کو یوز کر کے ہم گھر کے اندر والے حصے میں جائیں گے اب دوستو اندر جاتے ہی ہمارے پاس یہ جو بڑا سا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو یہ والا ایریا یہ ایک لیونگ ایریا ہوگا یہاں پر آپ اپنے گیسٹس کو بھی بٹھا سکتے ہیں خود بھی بیٹھ سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی نیوسفل ایریا ہوتا ہے یہ بھی اس کے علاوہ دوستو اسی لیونگ ایریا میں جو مین انٹرنس ڈور ہے ہمارا یہ والا اس مین انٹرنس ڈور کے ساتھ ہی بالکل دوستو ہمارے سٹیرز ہوں گی جو کہ فرس فلور پر جائیں گی یعنی کہ اگر آپ فرس فلور پر رومز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سٹیرز کو یوز کر کے آپ فرس فلور پر جا سکتے ہیں اب دوستو اسی لیونگ ایریا میں ہم اگر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک اوپن آرٹسی ہے ایک سپیس جو ہے یہ دوستو ہمارے کچن پلس ڈائننگ ایریا ہوگا یعنی کہ یہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ڈسکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں اور اسی ڈائننگ ایریا میں آپ کو جالی والا دور نظر آ رہا ہے دوستو یہ کچن ہوگا یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کے سائزز آپ کو ٹوڈی نقشے میں مل جائیں گے ایک اچھے ہی سائز ہے دوستو اس کے اس میں آپ کی تمام جو کچن کی چیزیں ہیں آپ کے واش بیسن آپ کے علماریاں آپ کے چولے اور فریج وغیرہ سب اس میں ایزیلی آ سکتے ہیں اب دوستو اس میں اگر ہم بلکل پیچھے کی طرف آئیں لیونگ گریہ میں آپ کے پاس یہاں پر یہ جو دو دور نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے دونوں رومز کے دور ہیں یعنی کہ اگر آپ یہ والا روم دیکھیں تو اس میں آپ اندر آئیں تو یہ آپ کا ایک میسٹر ماسٹر بیڈ روم ہوگا جو کہ پیرنٹس کے لئے یوز ہوگا اس میں آپ کے بیڈز آپ کے ڈریسنگ ٹیبل علماری اور ایک ٹی وی وغیرہ ایزیلی آ سکتا ہے پلس اس میں روم میں دوستو بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے روم میں روشنی وغیرہ آئے تو اس کے لئے ہم نے ایک اوپن چھوڑا تھا دوستو دونوں روم کے درمیان میں بلکل ایک اوپن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ٹو سکائے ہوگا یعنی کہ اس اوپن سے ڈیریکٹ فریش ائر اور لائٹ آئے گی جو کہ روم میں یوٹیلائز ہوگی جس سے یہ ہوگا کہ روم میں اگر گرمی ہوگی تو گرمی میں ہوا آئے گی جس کے وجہ سے تھوڑی بہتر رہے گا اور اس کے لئے لائٹ بھی آئے گی تو آپ کو دن میں بلوز وغیرہ نہیں لگانے پڑیں گے تو یہ تو تھا دوستو فرسٹ روم ابھی ہم بلکل اگر لیونگ گریہ میں باہر کی طرف آئیں جو سیکنڈ دور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا سیکنڈ بیڈ روم ہے دوستو جو کہ چلڈرنز بیڈ روم ہوگا یعنی کہ آپ اپنے چلڈرنز کے لئے یہ روم سیلیکٹ کر سکتے ہیں علمار ہی وغیرہ سب ازیلی آ سکتی اس میں پلس اس میں بھی دوستو سیم جو ہم نے اوپن بنایا ہوگا اس کی جو وینڈوز ہوں گی وہ بھی اسی اوپن میں لگیں گی تاکہ کمرے میں اگرین سیم پرپس ہوگا وینٹیلیشن کا یعنی کہ روم میں ہوا اور روشنی آ سکے اور روم تھنڈا بھی رہے اور روشن بھی رہے اب دوستو اس روم میں ہمارے پاس ایک اٹیچ ٹوائلٹ بھی ہوگا یہ جو ڈور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹیچ ٹوائلٹ کا ہے اس کے سائزز دوستو آپ کو ٹوڈی نقشے میں مل جائیں گے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کیا ہے اب اس ٹوائلٹ میں دوستو امپورٹن ہے کہ جو سمل وغیرہ ہو باہر کی طرف اگزاوسٹ ہو تو اس کے لئے ہم نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک وینٹیلیٹر دیا ہوا ہے اس کے ذریعے ٹوائلٹ کی سمل وغیرہ اگزاوسٹ ہوگی اب دوستو اگر ہم دوستو یہ ڈور ہمارا ایک کومن ٹوائلٹ ہوگا اس کے اندر یعنی کہ پورے گھر سے یوز ہونے والا ٹوائلٹ یہاں پر واش روم بنا سکتے ہیں آپ اگر سیم سٹریٹ والی سائٹ کی طرف ایک وینٹیلیٹر ہوگا جس سے جو سمل وغیرہ ہو وہ سب باہر کی طرف نکلے گا تو دوستو یہ تو تھا ہمارے تیس بائی تیس فیٹ کے گھر کی پلاننگ تھریڈی میں میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور دوستو اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو آپ کمنٹس میں بتائیں اور اگر یہ دوستو پلاننگ آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ اس کے علاوہ دوسرے بھی میں نے بنا رکھے ہیں تیس بائی تیس پلوٹ کی پلاننگ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سے آپ کو شاید کوئی پسند آ جائے تو دوستو کسی اور ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے گوڈ بائی